موسیقی دیکھیں آج میں بات کروں گا بوئنگ آف لیگز کے بارے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی ٹانگیں تھوڑی سی ٹیڑی ہیں ٹیڑی سے مطلب یہ ہے کہ عام ٹانگیں یوں ہونے چاہیے ان کی یوں ہوتی ہے جب وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو گٹنا ہوتا ہے دونوں جو گٹنے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں گیپ زیادہ ہوتا ہے تو یہ جینو ویرس کہتے ہیں میڈیکلی اب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ نارمل جو ہے یہ ہماری ہڈی ہے ٹانگ کی تو آپ دیکھ لیں یہ بلکل سیدھی ہوتی ہے اب کچھ لوگوں کے اندر یہ جو ہڈی ہے یہ یوں کروڈ ہوتی ہے تھوڑی سی یعنی یہ بو کر رہی ہے یہ بینڈ کر رہی ہے تو یہ جو بوئنگ ہوتی ہے یہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں ان بچوں کے اندر اور یہ بڑا کومن ہے جو بچے خاص طور پہ تین چار سال کی عمر کے ہوتے ہیں یہی عمر ہوتی ہے کہ جس میں آپ کوئی نظر آتے ہیں بچے چلتے ہوئے لگتا ہے کہ ان کی چھٹانگیں ہیں وہ بلکل ایسے سیدھی نہیں ہیں تھوڑی سی یوں ہیں تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت سے ہو سکتی ہیں لیکن پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی بہت زیادہ سیریس کنڈیشن نہیں ہے اس حد تک کہ اگر یہ بوئنگ بہت زیادہ نہ ہو تو اب عام طور پہ جب بچے گرو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ بوئنگ کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے وہ بچے جن کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے جن کو ہم ریکٹس کہتے ہیں ان کے اندر ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اور جب ہڈیاں نرم ہوتی ہیں تو وہ بو کر جاتی ہیں یہ تھوڑی سی ٹیڑی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بچے جو شیلٹر میں رہتے ہیں ہر وقت اے کنڈیشن میں رہتے ہیں سکولوں میں بھی چھاؤں ہوتی ہیں دھوپ میں پھرتے نہیں ہیں ان کو وائٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ریکٹس کی وجہ سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اکثر میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہیں بعض وقت ماں باپ وقت سے پہلے بچوں کو کھڑا کرتے ہیں اور چلاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں اور بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ نو مہینی کی عمر میں چل پڑا ہے یا چھے مہینی کی عمر میں پانچ مہینی کی عمر میں کھڑا ہو گیا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر آپ یہ عمر میں ہڈیاں پکی نہیں ہوتی دیکھئے نا ہمارے ہاتھ تین ماہ میں بچہ گردن سمالتا ہے چھے ماہ میں بچہ بیٹھتا ہے سات آٹھ ماہ میں کرالنگ کرتا ہے ایک سال اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بات کھڑا ہوتا ہے اور پھر سال کے بعد بارہ تیرہ چودہ پانچ مہینے ادھر چلنا شروع کرتا ہے اگر ان کو اس سے پہلے آپ کھڑا کریں گے تو پھر معمولی سا ہڈیاں ہیں ان کے اندر بوئنگ ہو سکتی ہے پھر اسی طرح وہ بچے جن کی نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہوتی یہ بھی بہت بڑا ماں آپ کے لئے عذاب بن جاتا ہے کہ جی اس کو مدر فیٹ کرنا ہے دودھ کونسا پلانا ہے اس کو ڈبے کا دودھ پلانا ہے بھینچ کا پلانا ہے اگر نیوٹریشن ٹھیک نہ ہو بچے کی پھر بچے کو اگر ڈائریہ لگتا رہتا ہو ہمیشہ پیٹ ٹھیک نہ ہوتا ہو اس کا تو یہ بھی ایک بزاتے خود وجہ بن جاتی ہے نیوٹریشن ڈیفشنسی کی اور اس نیوٹریشن ڈیفشنسی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بوئنگ ہو سکتی ہے پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو بچے اوورویٹ ہوتے ہیں بچپن میں یہ میں خاص طور پر اس لیے کہتا ہوں کہ جو بچے اوورویٹ ہوتے ہیں ان کی ہڈیوں پر زور زیادہ پڑتا ہے اور پاسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ وہ بوئنگ کر سکیں تو اس لیے ان کو ابزرف کرتے رہنا چاہیے ماں آپ کو چاہیے کہ وہ تین چیزیں دیکھیں ایک چیزیں دیکھیں کہ آیا یہ بوئنگ بڑھ تو نہیں رہی اگر یہ پڑھ رہی ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر کو بتائیں باقی احتیاطیں تو آپ کرتے رہیں دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ بچے تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا میٹابلزم بہتر ہوتا ہے اور تیسرا جو ویٹ میں نے کہا ہے اس کا ضرور مونیٹر کریں بچے کا اگر ویٹ زیادہ ہو رہے اب بوئنگ ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائے مطلب تو اس پہ ہم بریسز کا بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ جو ہماری ارثیرٹک پروسٹرٹک ورکشاپس ہوتی ہیں ان کے اندر ہم اس قسم کی بریس بنا کر دیتے ہیں جس سے بوئنگ بہتر ہو سکے اور اگر یہ بہت سویر ہو جائے اور چلنے میں بھی پرابرم ہونا شروع ہو جائے کوسٹمیٹکلی تو ہوگا تو پھر اس کے اندر مختلف قسم کی آپریشن ہوتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں لیکن میں آپ کی تھوڑے جسے کہہ سکتے ہیں کانسولیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ مجورٹی آف دی کیسز ان کے اندر یہ زیادہ سیریس چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ بڑھ رہی ہو تو پھر اس کو سیریس سمجھنا چاہیے اپنا خیال رکھنے کیے گا خدا حافظ